بسم اللہ الرحمن الرحیم اپیسوڈ 24 سلطان علاو دین خیل جی مصنف صادق حسین صدیقی شادی کی منظوری سلطان المعظم سے حاصل کر لی گئی تھی علب خان انتظار ہی کر رہے تھے دونوں طرف نہایت زروشور سے تیاریاں شروع ہو گئیں شاہی محلات میں رات اور دن کچھ عجیب قسم کی چہل پہل اور رونق رہنے لگی قرون اولا جیسے مسلمانوں کی سادگی کا زمانہ تو تھا نہیں جن کی ضروریات محدود تھی جو شادی بیعہ کے موقعوں پر بھی کچھ کرتے اس لیے ڈرتے تھے کہ پرور دگار عالم نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا حقیقت یہ ہے کہ جب تک مسلمان دنیا کی مکروحات میں نہ پھسے ہرس و ہوا سے بچتے رہے دولت و سلطنت کے پھیر میں نہ پڑے اس وقت تک خدا سے ڈرتے اور اس کی اطاعت و عبادت کرتے رہے لیکن رفتہ رفتہ حکومت کی چاٹ اور دولت کی ہرس بڑھتی گئی دنیا کی طلب میں دوننے لگے اور آخر دنیا کو حاصل کر کے دین کو چھوڑ بیٹھے خدا کو بھول گئے چونکہ مسلمان خدا کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تھے اور خدا انہیں نماز رہا تھا نہیں چاہتا تھا کہ وہ زلیل و رسوا ہوں اس لیے وہ انہیں دولت سلطنت علم غربت شان و شوقت سب ہی کچھ ان کی طلب و خواہش سے بھی زیادہ دیتا رہا کبھی کبھی انہیں کوئی افتاد بھیج کر متنبہ بیدار اور ہوشیار بھی کرتا رہا لیکن اپنی قسمت سے مسلمان ایسے دنیا اور ان کی رنگینیوں میں بھز گئے کہ بلکل اسے بھول گئے ہر وقت لہو لعب میں مجغول رہنے لگے شراب جو حرام تھی اسے حلال کر لیا فسق و فجور میں مبتلا ہوئے نہ نماز کے پابند رہی اور نہ ہی عمر نواہی کا خیال رہا آخر خدا کب تک ناز برداری کرتا کب تک ان کے گناہوں سے چشم پوشی کرتا وہ ان سے نا خوش ہو گیا اور اس نے رفتہ رفتہ علم و دولت سلطنت اور عزت سب کچھ ان سے چھین لیا لیکن پھر بھی مسلمانوں کی آنکھیں نہ کھولیں پھر بھی وہ خدا کے سامنے نہ جھکے نتیجہ یہ ہوا کہ زمانے بھر میں حقیر و زلیل اور رسوہ ہو گئے نہ وہ دولت رہی جس پر وہ غرور تھا نہ وہ سلطنتیں رہی جس پر زام تھا نہ وہ علم رہا جس پر ناز تھا اور نہ وہ غیرت رہی جس پر فخر تھا نہ وہ جورت رہی کہ جس کی دھاک تھی اور نہ وہ استقلال رہا کہ جس کا شہرہ تھا غرص کچھ بھی نہ رہا خدا کو چھوڑ کر سب ہی کچھ کھو بیٹھے اب اس وقت آنکھیں کھلی ہیں جب کچھ بھی نہ رہا مگر اب بھی رعونت کا یہ خیال ہے کہ خدا کے سامنے سر جھکانا کسر شان سمجھتے تھے محلوں میں مسجدیں ہیں ان میں آزانیں ہوتی ہیں آزانوں کی آوازیں سنتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں جاتے نہیں جانتے کہ خدا کو تمام رسولوں میں رسول خدا محبوب ہیں اور تمام امتوں میں اپنے حبیب کی امت محبوب ہے اور اس امت کا وہ فرد محبوب ہے جو خلوص سے نماز پڑھتا ہے قیامت کے روز سب سے اول نمازی کے متعلق سوال ہوگا مسلمان سوچیں اگر انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہیں تو کیا جواب دیں گے مسلمانوں خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ لہو لوعب چھوڑ دو نماز پڑھو خدا کو یاد کرو خدا بھی تمہیں یاد کرنے لگے گا پھر وہ تمہیں نوازے گا پھر دولت سلطنت عزت اور علم سب ہی کچھ تمہیں عطا کر دے گا تم اس سے اپنے بدھالی کا تو شکوا کرتے رہو مگر اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے غرض شہزادہ خزرخان کی شادی کی تیاریاں بڑے شان و تجمل سے ہو رہی تھی شاہی محلات میں پانچ ہزار کے قریب کنیزیں خادمائی مغلانیاں ترکمانے وغیرہ تھی اور یہ سب ہی رات دن مصروف رہتی تھی مگر جس وقت یہ تیاریاں ہو رہی تھی اس وقت شہزادہ خزرخان کی قیفیت دگرگوں ہوتی جا رہی تھی ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی ہلکہ ہلکہ بخار رہنے لگا تھا شاہی طبیب نہائید غور اور توجہ سے علاج میں مشغول تھے لیکن مرز کم ہونے کے بجائے رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا نہ کوئی دواء اثر کرتی تھی نہ کوئی علاج موافق آتا چہرے کی سرقی جاتی رہی اور زردی نمائیاں ہوتی گئی طبیب حیران تھے جادوگر پریشان تھے سلطان فکر مند تھے ملکہ مغموم تھی اور سب کو یہی غم تھا اور فکر رہنے لگا تھا آلشان قصر جس میں شادی کے انتظامات ہو رہے تھے جو مسررتنا قیقہوں سے گونجنا چاہیے تھا دار المحن بنا ہوا تھا اور سب اندھوگی ہو چلا تھا ایک روز سلطان علاودین نے طبیبوں سے پوچھا آخر یہ کیا مرض لاہی قواہ شہزادے کو بخار کسی وقت بھی مفارقت اختیار نہیں کرتا کوئی دواء اثر نہیں کرتی دن بدن کمزوری بڑھتی جاتی ہے چہرے پر جیسے حلدی کا غازہ پھیر دیا گیا ہو کیا تمہاری سمجھ میں مرض نہیں آتا ایک طبیب نے کہا زل اللہ علاہی ہم سب بھی حد درجہ حیران ہیں اگرچہ بخار کے سینکڑوں قسمیں ہیں مگر ہم سب کو جانتے ہیں اور نفس کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں لیکن شہزادے کا بخار ان قسموں میں سے نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا بخار ہے دوائیں بدل بدل کر دی جا رہی ہیں لیکن اثر نہیں کرتی دوسرے طبیب نے عرض کی عالم پناہ ہماری سمجھ میں شہزادے کا مرض ہی نہیں آیا کم سے کم میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں گی شہزادہ عالم کے دل پر کوئی صدمہ ہے اور اس صدمے کی وجہ سے بخار رہنے لگا ہے سلطان نے کہا افسوس خزر خان کچھ بتاتے بھی نہیں ان کا رازدار ان کا دوست ممتاز خان ہے آج ہم اس سے دریافت کریں گے شاید اس سے کچھ معلوم ہو جائے چونکہ یہ گفتگو ایک علاہدہ کمرے میں ہوئی تھی اس لیے خزر خان نے نہیں سنی اس وقت ان کے پاس ممتاز خان بیٹھا ہوا تھا وہ کہہ رہا تھا شہزادے آپ کی علالت نے نہ صرف آپ کے عزیزوں اور دوستوں ہی کو پریشان کر دیا ہے بلکہ آمد المسلمین بھی پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں کوئی دواء اثر نہیں کرتی خزر خان نے مسکرا کر کہا دواء کوئی دواء بھی اثر نہیں کر سکتی ممتاز خان میرا مرض میری جان لے کر ہی ٹلے گا ممتاز خان نے کہا ایسی بدفال موسے نہ نکالیے صرف بخار ہی رہتا ہے آپ کو یا کسی وقت کہیں درد بھی ہو جاتا ہے خزر خان نے کہا میں نہیں جانتا کہ بخار رہتا ہے یا نہیں ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سینے میں ہر وقت ایک کسک رہتی ہے دل سے دھواء سا اٹھتا ہے اور مگر میں کیا ظاہر کروں ممتاز خان نے کہا میں سمجھتا ہوں مگر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر آپ کو بلقیز جمال سے شادی منظور نہ تھی تو اقرار کیوں کر لیا میں نے اقرار نہیں کیا تھا تو پھر انکار کر دیتی کوئی پوچھتا تو انکار کر دیتا کیا میں جہاں پناہ سے عرض کروں اب کوئی فائدہ نہیں ہے وہ منظوری عطا فرما چکے ہیں تب ملکہ ثانی سے عرض کروں کسی باتیں کر رہے ہوں ممتاز خان کیا باٹشاہ بیگم اس معاملے میں لبکشائی کر سکتی ہیں انہوں نے رات ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ وہ میری بیماری کی وجہ جانتی ہیں لیکن سلطان الوظم سے کچھ نہیں کہہ سکتی تو پھر ممتاز خان نے پوچھا خزر خان نے انتہائی مایوسی کے لہجے میں جواب دیا میری موت کا انتظار کرو میرے دوست شاید آپ نہیں جانتے کہ آپ کی زندگی کے ساتھ کتنی زندگیاں وابستہ ہیں کئی جانے قربان ہو جائیں گی خزر خان نے کہا کیا میری زندگی کے ساتھ اور ان کی زندگیاں بھی وابستہ ہیں جی ہاں ایک اسی کی جس کی محبت میں آپ نے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے ایک باتشاہ بیگم کی جو دیول دیوی پر پروانہ وارفیدہ ہیں ایک آپ کے اس خادم کی جو آپ پر جان دیتا ہے اور ایک ریحانہ کی خزر خان نے چونکر کہا ریحانہ کی جی ہاں اسے آپ کے اس غلام سے محبت ہے خزر خان نے مسکرا کر کہا اوہ یہ کہو جب تو تم بھی محبت سے آشنا ہوگی اچھی طرح سے لیکن پھر میں کیا کروں ممتاز خان آپ سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین قدس صراح رحمت اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی بھی حضور پر نظر انعیت رہتی ہے ان سے کیوں رجوع نہیں کرتے آپ خزر خان نے کہا میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے وہ ولی اللہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں میرا حل بخو بھی معلوم ہے مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے اپنا حال ذار بیان کروں تب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا ممتاز خان نے کہا میں تمہیں منع نہیں کرتا ان کے حضور میں حاضر ہو کر ارز کر دینا کہ آپ کا ایک عقیدت مند دنیا سے رخصت ہو رہا ہے ممتاز خان کچھ دیر اور بیٹھا تسلی دیتا رہا اور جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کی طبیعت کچھ بہل گئی ہے تو اجازت لے کر رخصت ہو گیا اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی نرملا آگئی اسے دیکھتے ہی شہزادے کے چہرے پر کچھ رونق سی آئی انہوں نے کہا آؤ نرملا کہ تم بھی ہم سے کچھ ناراض ہو نرملا نے اس کے پاس بلٹے ہوئے کہا یہ داسی آپ سے ناراض ہو سکتی ہے جی چاہتا ہے ہر وقت حاضر ہو کر خدمت میں رہوں لیکن دیول دیوی منع کر دیتی ہے خزر خان نے پوچھا اوہ شہزادہ عالم کیا آپ کا ایسا خیال ہے راج کماری ہر وقت آپ کا تشکرہ ہر وقت کرتی رہتی ہیں چاہتی ہیں کہ میں ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہوں لیکن میں ملکہ آلیہ سے ڈرتی ہوں تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے تمہارے آنے سے میرے دل کو بڑی حد تک تسکین ہو جاتی ہے راج کماری خوش تو رہتی ہیں خوش؟ خوشی ان سے کوسوں دور بھاگ گئی ہے شہزادہ عالم ان کے لبوں پر تبسم نہیں آتا وہ اپنی طبیعت کو جبر کر کے سمحالے ہوئے ہیں مگر یہ جبر ان کی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے ان کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ گئی ہے جب سے انہوں نے سنا ہے کہ آپ کو بخار رہنے لگا ہی اس وقت سے سخت پریشان مصدرب اور بے چین رہنے لگی ہیں راج سے انہوں نے کھانا بھی چھوڑ دیا ہے شہزادہ یا تو لیٹے ہوئے تھی یا دفتن تڑپ کر اٹھ بیٹھی اور اندو غروبہ لہجے میں بولی کیا کہا؟ کیا انہوں نے راج سے کھانا چھوڑ دیا ہے؟ جی ہاں میں نے ہر چند سمجھایا قسمیں دی مگر انہوں نے ایک لقمہ بھی کھانا نہ لیا کہنے لگی اب جی کر کیا کروں گی جب وہی زندہ رہنا نہیں چاہتے جن کے لیے میں زندہ رہنا چاہتی تھی خزر خان کے آنسو جاری ہو گئے انہوں نے کہا اوہ وفا کی دیوی تم میرے لیے کھانا چھوڑ دو اور میں کھاؤں اب یہ نہیں ہوگا ان سے کہہ دینا کہ آج سے میں بھی کھانا چھوڑ دوں گا نرملا کی آنکھوں سے آنسو پہنے لگی اس نے کہا عشور کے لیے ایسا ظلم نہ کریں اگر انہوں نے اس بات کو سن لیا تو شاید اس غم کو برداشت نہ کر سکیں خزر خان نے کہا تب مت کہنا بالکل نہ کہنا نرملا مگر یہ ضرور کہہ دینا کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ میں کچھ روز اور زندہ رہوں تو کھانا کھائیں میری محبت کا واسطہ دینا انہیں نرملا ایک شرط پر ہاں کہو وعدہ کریں گے آپ بھی کھانا نہ چھوڑیں گے یہ وعدہ نہ لوں گا میری شادی کی تاریخ قریب آ رہی ہے مجھے شادی کا لباس پہننے کے بجائے کفن پہننے دو نرملا تب پہلے راج کماری کفن پہنے گی پھر میں پھر رانی کولا دیوی اور پھر آپ خزر خان کا چہرہ سفید ہو گیا انہوں نے کہا تم جانتی ہو نرملا کہ تم نے یہ بات کہہ کر میرے دل پر کیسا تیز بھالا لگایا ہے مجھے معاف کرو شہزادے میں نے بڑے ہماقت کی لیکن ہوگا یہی تب میں کیا کروں کھاؤ اور جیو خزر خان نے کہا زہے نصیب تب لے چلو مجھے نرملا یہ کہتے ہی خزر خان اٹنے لگی لیکن بیماری نے انہیں اس قدر زاروں نحیف کر دیا تھا کہ اٹھتے ہی پائرٹ ٹک مگانے لگی نرملا نے انہیں پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا کیا کرتے ہیں آپ آپ سے چلا جائے گا خزر خان نے کہا کیوں نہ چلا جائے وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں نرملا میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا پائروں کے بل نہیں سر کے بل میں تندرست ہوں دیکھو کھڑا ہو سکتا ہوں نرملا نے کھڑا ہونے نہ دیا بولی تشریف رکھیے شہزادے وہ خود آ جائیں گی نہیں نہیں یہ حسن کی تحقیر ہے میں اسے گوارہ نہیں کر سکتا مگر وہ تو آ گئی ہیں کہاں ہیں کمرے کے باہر میں ابھی بلالاتی ہوں یہ کہہ کر وہ چل پڑی لیکن ابھی دو قدم بھی نہ گئی تھی کہ شہزادے نے کہا کہہرو میں خود استقبال کروں گا یہ کہتے ہی وہ پھر اٹنے لگے تھی نرملا نے کہا شہزادے آپ کمزور ہیں کھڑے نہیں ہوں سکتے ایک لمحہ توقف کریں لیجئے وہ خود ہی تشریف لے آئی ہیں ہم نے خزرخان اور دیولدیوی کی یہ داستان محبت میں حضرت امیر خسرو کی مسنوی کا اقتباس پیش کیا ہے سادی خسین سردھنوی دیولدیوی کمرے میں داقل ہو کر حشر خرامی سے شہزادے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی اس کا چہرہ رنج و غم میں ڈوبا ہوا تھا شہزادے نے دیکھا اور وہ دیکھتے رہ گئے دیولدیوی بھی انہیں دیکھتی ہوئی ان کے پاس آگ کھڑی ہوئی شہزادے کی قیفیت دیکھ کر بے ساختہ اس کے آنسو چاری ہو گئے خزرخان کے بھی آنسو بہنی لگے اور نرملا ان دونوں کو روتے ہوئے دیکھ کر خود بھی رونے لگی اور ساڑھی کے آنچل سے اپنے آنسو خوش کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی کچھ وقعے کے بعد دیولدیوی نے بھراہی ہوئی آواز میں کہا رو لینے دیجئے آج رونے کا موقع ملا ہے نہیں نہیں میں یہ برداش نہیں کر سکتا تب آپ بھی نہ روئیں مگر میری تو خسمت میں رونا لکھا ہے خزرخان نے کہا بدقسمت میں ہوں شہزادی میری بدقسمتی کا آپ پر بھی اثر پڑ گیا ایسا نہ کہیں بیٹ جائیے دیولدیوی ان کے برابر بیٹ گئی خزرخان نے اپنے رومال سے ان کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا رونا بند کر دو کیسے بند کر دوں تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو رونا ہی کچھ ہسی نہیں ہے مگر تمہیں روتا دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اچھا اب نہیں رونگی مگر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی خدا کا شکر ہے اچھی حالت ہے جی رہا ہوں جی رہے ہو میں سمجھتی تھی تم مجھے بھول جاؤ گے میں نے کوشش کی تمہیں بھول جانے کی لیکن نہ بھول سکا اب میں اپنے آپ کو بھولنے کی کوشش کر رہا ہوں تم مجھے اس لیے نہ بھول سکے کہ میں نہ بھول سکی قصور میرا ہے شہزادے میں ضرور خود کو بھول جاتا اگر کسی طرح سے قصر شاہی سے نکل کر جنگلوں اور بنوں میں پہنچ جاتا کیا یہ بھی عارضو تھی راج کماری نے پوچھا ہاں جب میں سنتا تھا کہ مجنون سہرہ نورد اور بیابان نشین ہو گیا تھا تو ہسا کرتا تھا کہ یہ کیا ہماقت کی تھی اس نے دیارے محبوب کو چھوڑ کر جنگلوں میں کیوں جا پہنچا تھا مگر اب سمجھ میں آیا ہے کہ ایک عاشق کے لیے بہترین آزادی کی جگہ جنگل ہی ہو سکتا ہے راج کماری نے کہا اگر تم جنگل میں چلے جاتے تو اگرچہ لیلہ قیس کے پیچھے شرم و حیاء کی وجہ سے بیابانوں میں نہ جا سکتی تھی مگر میں حیاء کے پردے کو چاک کر کے وہیں چلی جاتی خزر خان نے کہا کیسا اچھا ہوتا دونوں دنیا اور دنیا والوں سے الگ گوشہ آفیت میں امن اور اتمنان سے زندگی بسر کرنے لگتے مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا چلو اب دونوں نکل چلیں راج کماری نے کہا یہ خود غرضی ہوگی شہزادے تمہیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ تم سے بلقیز جمال بھی محبت کرتی ہے اگر میں اور تم دونوں چلے گئے تو وہ دیوانی ہو جائے گی اور اب ہم دونوں دیوانے ہو رہے ہیں یہ درست ہے لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ بلقیز جمال کا دل ذرا بھی دکھے لیکن تم نے رات سے کھانا کیوں چھوڑ دیا ہے اس چوڑائل نرملہ نے تم سے یہ بات کہی ہوگی ہاں بتاؤ کیوں تم نے ایسا کیا جی نہیں چاہتا کھانے کو تب شاید میرا بھی دوا نہ پینے اور کھانا نہ کھانے کو جی چاہنے لگے ایسا غضب مت کرنا شہزادے تب تم بھی کھاؤ ٹھیک ہے کھاؤں گی اچھا تو میں خاصا طلب کرتا ہوں کیا اسی وقت ہاں اور تم بھی میرے ساتھ کھاؤگی ضرور کھاؤں گا بشرتے کی تم اجازت دوگی یہ تو میری آئین تمنا ہے خدا کا شکر ہے جو عارض میری ہے وہی تمہاری بھی خزرقان نے کہا شہزادے نے نرمنہ کو بلا کر کھانا لانے کا حکم دیا اور وہ چلی گئی راج کماری نے کہا تم اچھا ہونا کیوں نہیں چاہتے جب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بھول جاؤں اور یہ میرے اختیار میں نہیں ہے تو پھر کیسے اچھا مجھے بھول نہیں سکتے تو مت بھولو مگر بلقیز جمال کو بھی تو یاد کرتے رہو خزرقان نے کہا سچ یہ ہے کہ یاد نے تیری زمانے کو بھولا رکھا ہے نرمنہ کھانا لے کر آگئی دونوں نے ہاتھ دھوئی اور کھانا کھانے لگے خزرقان نے کہا تم بھول گئیں دیول دیوی کہ تم ہندو ہو ایک مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے محبت مذہب سے بالاتا رہے محبت میں کوئی مذہب نہیں رہتا تم نے مجھ پر جادو کر دیا ہے جادوگر یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی خزرقان نے بھی مسکراتے ہوئے کہا حسین ساحرا تم نے سہر مجھ پر کیا ہے نہ کہ میں نے تم پر نرمنہ نے چھت کی طرف دیکھ کر کہا عیشور تیرا شکر ہے آج دونوں کے لبوں پر تبسم آیا یہ سنتے ہی دونوں ہس پڑے نرمنہ بھی ہسنے لگی ممتاز خان شہزادے کے پاس سے رخصت ہو کر چلا وہ کچھ سوستا جا رہا تھا کسی خیال میں اس قدر غرق تھا کہ یہی نہ سمجھا کہ کس طرف چل رہا ہی غلطی سے اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا تھا جو زنان خانے کی طرف جاتا تھا چونکہ اس طرف کنیزوں اور شاہی خاندان کی خواتین کی آمد اور رفت رہتی تھی اس لیے مردوں کی ممانیت تھی ممتاز خان کو یہ بات معلوم تھی مگر وہ عالم استغراق میں اسی طرح بڑھتا چلا جا رہا تھا وہ سمجھا ہی نہیں کہ کس طرف جا رہا ہی دفتن کسی کا سر اس کے سینے سے ٹکرایا وہ چونک پڑا اور رکھ کر جب دیکھا تو ریحانہ سامنے کھڑی تھی اس نے مسکرا کر کہا اوہ تم ریحانہ نے حیابار آنکھیں اٹھا کر کہا آپ یہ تمہیں لوگوں سے ٹکرانے کی عادت کب سے ہو گئی میں پوچھتی ہوں آپ زنان خانوں میں کیوں گھستے پھرتے ہیں ممتاز خان اب تک نہیں سمجھا تھا کہ وہ وہاں نکل آیا ہے اب ریحانہ کے کہنے سے جب دیکھا تو بڑا متعجب ہوا کچھ گھبرایا بھی پھر کہنے لگا میں اس طرف آ کیسے گیا ہوں شاید شہزادہ عالم کے ساتھ آ گئے نہیں ریحانہ وہ تو اپنے کمرے میں موجود ہیں پھر یہاں کیسے آئے آپ خدا ہی جانے مجھے بڑی حیرت ہے شاید کچھ چرانے آئے ہوں گی چرانے نہیں بلکہ چور کا پتہ لگانے وہ ریحانہ کو دیکھ کر مسکرایا ریحانہ نے کہا اگر اس روز میں نہ آ جاتی تو اب شہزادی کا کنگن چورا کر لے گئے تھے میں نے جو کچھ چورایا تھا وہ لے نہیں گیا تھا تمہیں دے دیا تھا مگر تم نے کچھ چورایا ہے اب تک بھی واپس نہیں کیا ہے خدا کا شکر ہے مجھے چوری کی عادت نہیں ہے تم تو ڈاکہ ڈالتی ہو ڈاکہ چوری تو ایک معمولی بات ہے ریحانہ ہس پڑی ممتاز خان کے دل پر بجلی سی گر گئی اور اس نے کہا ہس رہی ہو تم ہسی کی بات ہے یہ چور کو چور اور ڈاکو کو ڈاکو ہی نظر آیا کرتے ہیں یہ کہتے ہی وہ اس سے بچ کر چلنے لگی ممتاز خان نے کہا ذرا ٹہرو ریحانہ یہاں ٹہرنا مناسب نہیں ہے اگر کسی نے دیکھ لیا تو کون دیکھنے آئے گا جب سے شہزادہ عالم کی طبیعت خراب ہوئی ہے تب سے اس طرف ہر وقت آمد اور رفت رہتی ہے ریحانہ نے کہا مگر میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کچھ نہ پوچھیں اتمنان رکھیں میں کسی سے نہ کہوں گی کہ آپ اس طرف آ گئے تھی یہ کہتے ہی اس نے ترارہ بھرا اور تیزی سے بڑھتی چلی گئی ممتاز خان کچھ دیر تو دیکھتا رہا اور پھر لوٹ کر چل پڑا ریحانہ آئین اس وقت شہزادہ کے قریب پہنچی جب وہ دیول دیوی سے گفتگوں میں مصروف تھے اگرچہ وہ جانتی تھی کہ چھپ کر کسی کی گفتگو سننا گناہ ہے لیکن وہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے پر تیار کیوں ہوئی اس بات کا جواب اسی باب میں مل جائے گا وہ اس وقت تک خاموش کھڑی سنتی رہی جب تک کہ شہزادہ نے خاصہ طلب کیا تھا خاصہ طلب کرتے ہی وہ وہاں سے کھیسک گئی تھی نہ اس نے نرملا کو دیکھا اور نہ نرملا نے اسے دیکھا وہ وہاں سے چل پڑی اور بلقیز جمال کے پاس پہنچی بلقیز جمال نے پوچھا دیکھا تُو نے شہزادہ عالم کو جی ہاں دیکھا ہے ان کے پاس راج کماری اور نرملا موجود تھی مجھے اندر جانے کا موقع نہیں ملا کی وڑوں کی دراز سے میں نے جھانگ کر دیکھا بہت زیادہ نعیف ہو گئے ہیں وہ بلقیز جمال نے کہا میں نے سنا تھا مگر راج کماری کیسے پہنچی وہاں کیا انہوں نے بلائیا تھا نہیں وہ خود گئی تھی چھپ کر محض شہزادہ کو تسلی دینے کے لیے اس نے کیا باتیں کی کہتی تھی تم مجھے کیوں نہیں بھول جاتے شہزادہ شہزادہ نے کہا تم میرے ساتھ جنگل میں چلو دونوں دنیا اور دنیا والوں سے دور لے کر آفیت سے رہا کریں گے اس پر راج کماری نے کہا اگر تم چلے گئے تو شہزادہ بلقیز جمال دیوانی ہو جائیں گی بلقیز جمال کے دل پر گہرہ اثر پڑا اس نے کہا شریف طبیعت دیول دیوی تو میرے لیے زبردست عصار کر رہی ہے آپ کو کچھ اور بھی معلوم ہے شہزادی وہ کیا دیول دیوی نے کھانا چھوڑ دیا تھا بلقیز جمال نے حیرت بھری نگاہوں سے ریحانہ کو دیکھ کر پوچھا مگر کیوں اس لیے کہ وہ اپنی ہستی کو میٹا کر آپ کے اور شہزادہ عالم کے درمیان سے ہٹ جانا چاہتی ہیں اوہ وہ مجھ سے بازی لے جانا چاہتی ہے مگر ایسی حالت میں جبکہ وہ بھی ان پر جان دیتی ہے ریحانہ نے کہا آپ نے راج کماری کو شاید دو چار روز سے نہیں دیکھا ہاں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا وہ خود بھی شہزادے کی طرح زارو نحیف ہو گئی ہیں اب میرا کیا فرض رہا ریحانہ ان دونوں کی زندگی بچا لیں بچاؤں گی راج کماری شہزادے پر اپنی جان قربان کرنا چاہتی ہیں مگر میں ایسا ہونے نہیں دوں گی میں خود ان دونوں کے درمیان سے ہٹ جاؤں گی مگر وہ کس طرح میری موت شاید ان کی ہنگاماخی زندگی میں امن و سکون پیدا کر سکے نہیں نہیں ایسا خیال بھی دل میں نہ لائیے آپ کی موت بہت سی زندگیوں کو ختم کر دے گی راج کماری کی طبیعت بڑی نازک اور زی حص ہے یقیناً وہ آپ کے بعد زندہ نہ رہے گی اور ان کے بعد شہزادہ عالم ہی کیوں زندہ رہنے لگے پھر سوچیں آپ کے قربانی سے کیا فائدہ ہوگا بلقیز جمال نے پوچھا تب پھر میں کیا کروں ریحانہ میری تو اقل حیران ہے آپ حضرت امیر خصور سے مشورہ لیں وہ شاید کوئی تدبیر بتا سکیں بلقیز جمال نے کہا ان کے پاس تو ہی جا تو ہی ان سے مشورہ کر جاؤں گی شاید کوئی آ رہا ہے ہاں دیکھ کون ہے ریحانہ چلی گئی اور دوڑتی ہوئی آ کر بولی حضور ملکہ آلیہ تشریف لا رہی ہیں بلقیز جمال جلدی سے اٹھی دوپٹا ٹھیک کر کے اڑھا اور استقبال کے لیے لپکی دروازے پر ملکہ آلیہ سے ملاقات ہو گئی شہزادی نے جھک کر سلام کیا ملکہ نے مسکرہ کر دعا دی دونوں کمرے میں واپس آ کر بیٹھی ملکہ نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے بلقیز تو بھی دبلی ہوتی جا رہی ہے کیا کوئی فکر ہے تجھے بلقیز نے کہا خدا کی مہربانی اور آلیہ حضرت کے طفائل سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے پھر سوکتی کیوں چلی جا رہی ہے کیا حضور ان واقعات سے ناواقف ہیں جو کہ قصر میں رونما ہو رہے ہیں یہ سب کچھ دیول دیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے کیا آپ دیول دیوی سے کچھ ناخوش ہیں جب اس کی بھولی صورت کو دیکھتی ہوں تو میرے سینے میں محبت اور رحم کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے اور جب اس بات پر غور کرتی ہوں کہ شہزادہ اس کے پیچھے دیوانے ہو رہی تو غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے میں نے یہ انتظام کر دیا ہی کہ وہ دونوں نہ ملنے پائیں یقین ہے اس طرح خزرقان کی طبیعت کچھ دنوں میں روبہ اصلاح ہو جائے ہی مگر میرے خیال میں یہ بات ناممکن ہے تب میں کوئی اور تدبیر کروں گی ملکہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان دونوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں اس پر ملکہ نے کہا اکثر مجھے بھی یہ حول لاہق ہو جاتا ہے مگر بلقیز جمال نے آجزی سے کہا آلیہ حضرت انہیں نامراد نامرنے دیں ملکہ نے حیرت بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو پھر میں کیا کروں شہزادے کی خوشی کیجئے ملکہ نے بگڑ کر کہا دیوانی تو نہیں ہو گئی ہے تو بلقیز جمال نے کہا جو کچھ بھی آپ سمجھیں میں ہاتھ جوڑتی ہوں شہزادے کی زندگی بچا لیں تو نہ سمجھ ہے اور بھولی ہے تجھے شہزادے کا خیال ہے اور مجھے تیرا اور اس کا دونوں کا اور ہم دونوں کی زندگی اسی بات پر مناصر ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو جائے بگڑی اپنی زندگی تباہ کرنا چاہتی ہے بلقیز جمال نے کچھ کہنا چاہا مگر ملکہ نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا خاموش ہو جا میں اس معاملے میں کچھ سننا نہیں چاہتی وہ فوراں ہی اٹھیں اور چلی گئیں بلقیز جمال اور ریحانہ دیکھتی رہ گئیں ممتاز خان قصر شاہی سے نکل کر اپنے مکان پر آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر سلطان الاولیاء حضرت مولانا شیخ نظام الدین قدس سرح کی خدمت میں حاصر ہونے کے لیے چل پڑا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلطان الاولیاء کے کچھ حالات زندگی مختصراً بیان کر دیے جائیں حضرت کے آبا و اجداد غزنی کے رہنے والے تھی آپ کے والد بزرگوار احمد بن دانیال غزنی سے ہندوستان میں وارد ہوئے اور شہر بدائیون میں آ کر رہنے لگے اسی شہر میں چھے سو چوتیس ہجری میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے آپ کے پیدا ہونے سے آپ کے والدہ ان کو بڑی مسررت ہوئی منقول ہے کہ آپ عام بچوں کی طرح نہ زیادہ روتے تھے اور نہ ہستے تھے اور جب آپ پانچ برس کے ہوئے تو آپ کے سر سے آپ کے باپ کا سایہ اٹھ گیا آپ یتیم ہو گئے آپ کی والدہ آپ کی پرورش میں مصروف ہوئی جب سن تمیز کو پہنچے تو تحصیل علم میں مشغول ہوئے چونکہ آپ ذہین و تباہ تھے اس لیے علم زاہری اور باطنی میں کمال حاصل کرتے چلے گئے یہاں تک کہ شہر بدائیوں میں کوئی ایسا مدرس نہ رہا جو حضرت کی تشنگی علم بوجھا سکتا چنانچہ آپ پچیس سال کے عمر میں اپنی والدہ کو لے کر دہلی تشریف لے آئے اور حلال تشتدار کی مسجد کے نیچے ایک حجرے میں سکونت اختیار کی اس زمانے میں دلی میں خواجہ شمس الدین خوارزمی ایک بہت بڑے عالم تھی بچہ غیاس الدین بلبن نے انہیں شمس الملک کا خطاب دے کر منصب وزارت تفویز فرمایا تھا جس زمانے میں شیخ نظام الدین اولیاء دلی میں وارد ہوئے اس زمانے میں خواجہ شمس الدین خوارزمی نے ایک مدرسہ جاری کر رکھا تھا جہاں تشنگان علوم سیراب ہوتے تھے شیخ بھی مدرسہ میں جا کر درس حاصل کرنے لگے خواجہ کی تیزگی نگاہوں نے معلوم کر لیا کہ وہ شیخ بننے والے ہیں اس لیے انہوں نے اپنی تمام شاگردوں کو شیخ کی تعظیم کا حکم دے دیا آپ کے ہمسائے میں شیخ فرید الدین مسعود شکرگنج کے بھائی شیخ نجیب الدین متوکل رہتے تھے حضرت نظام الدین اکثر ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے شیخ نجیب الدین زبردست عالم اور خدا رسیدہ بزرگ تھی دلی والے انہیں بہت زیادہ مانتے تھے وہ شیخ پر نظر انعیت کرنے لگے اسی دوران میں شیخ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ تنہا رہ گئے آپ نے غم تنہائی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا زیادہ وقت شیخ نجیب الدین کے خدمت میں گزارنا شروع کیا پانچ سال کے بعد جب آپ فارغ التحصیل ہو گئے تو فکر معاش ہوئی اور آپ اہدائی قضا حاصل کرنے کی فکر میں ہوئے ایک روز آپ نے شیخ نجیب الدین متوکل سے کہا کہ آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں کسی مقام کا قاضی ہو جاؤں شیخ نے کوئی جواب نہ دیا حضرت نظام الدین اولیاء سمجھے کہ شاید آپ نے سنا نہیں آپ نے دوبارہ کہا متوکل نے فرمایا خدا نہ کرے کہ تم قاضی ہو لیکن وہ ہو جو میں جانتا ہوں آپ خاموش ہو گئے ایک رات آپ جمعہ مسجد میں تھے صبح کے وقت معزین نے منارے پر چھڑ کر بلند آواز سے کہا یا ایوہ الذین آمنو ان تخشعو قلوبہم بذکر اللہ آپ نے جو ہی یہ سنا آپ کا حال متغیر ہو گیا آپ کو نور الہی نے گھیر لیا آپ کو فکر دامنگیر ہوئی کہ کسی ولی سے کچھ حاصل کریں اس زمانے میں شیخ فرید الدین مسود گن شکر کی کرامات کا شہرہ عام تھا شیخ رجودھن میں رہتے تھی حضرت نظام الدین اولیاء مشتاق زیارت ہو کر صبح کی نماز پڑھے بغیر سواری اور بلا کسی زادو راہ کی قصب رجودھن کی طرف روانہ ہوئی اور پن شنبے کے روز زہر کی نماز کے وقت شیخ کی خدمت میں جا پہنچے آپ نے جو ہی شیخ کو دیکھا دل پر کچھ عجیب حیبت تاری ہوئی یہاں تک کہ اظہار مدعان نہ کر سکی لیکن شیخ نے شاید کشف باطن سے سب کچھ معلوم کر لیا اور فرمایا مرحبا خوش آمدید انشاءاللہ تم وہ مراتب حاصل کرو گے جن کا تمہیں خواب و خیال بھی نہیں ہے حضرت نظام الدین اولیاء آپ کے مورید الخاص میں منسلک ہو گئے اور عبادت و ریاضت میں مجھول ہو گئے حضرت فرید الدین مسعود گن شکر یہ اشرت بسر کرتے تھی کہ ہفتے میں ایک یا دو فاقے گزر جاتے تھی لیکن فیض عام کا یہ حال تھا کہ کبھی کوئی شخص خالی ہاتھ نہ جاتا جو تمنا لے کر آتے تھی وہ پوری ہوتی تھی آپ کے مطبخ کا عجب حال تھا مولانا بدر الدین عساق بخاری باورچی خانے کے لیے روزانہ جنگل سے لکڑیاں لاتی اور مولانا شیخ جمال الدین پھل توڑ لاتے تھی اور مولانا حسام الدین کابولی پانی لاتی اور دیگیں دھو دی اور شیخ نظام الدین اولیاء کروند کے پھل پکا دی اور ان کا یہ کھانا شام کے وقت پکتا تھا چونکہ سب روزانہ روزے رکھتے تھی افطار اسی سے کیا جاتا تھا مٹی کے پیالوں اور لکڑی کے چکولوں میں کھانا تقسیم ہوتا تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ کبھی نمک ہوتا اور کبھی نہ ہوتا اور دو دو اور تین تین روز نمک میسر نہ ہوتا البتہ جب سے شیخ نظام الدین محتمیم مطبخ ہوئے اس وقت سے نمک روزانہ ڈالا جانے لگا ایک روز نمک نہ رہا شیخ نے ہمسائے سے قرض لے کر نمک ڈال دیا شام کو جب حضرت فرید الدین مسعود گن شکر افطار کرنے لگے تو آپ کا ہاتھ کام پوٹھا اور آپ نے لکمہ کاسے میں ڈال کر کہا آج کیا بات ہے لکمہ گرامبار کیوں ہو گیا ہے یہ سنتے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کا تن بدن لرز اٹھا آپ نے عرض کی کہ دستور کے موافق ہر کام ہوا ہے کوئی خاص بات نہیں ہوئی شیخ نے فرمایا نمک کہاں سے آیا آپ نے عرض کی ہمسائے بقال سے میں نے قرض لیا تھا شیخ نے فرمایا مسلمانوں کو عموما اور فقیروں کو خصوصاً واجب ہے کہ اگر فاقے سے مر بھی جائیں تب بھی قرض نہ لیں مقروض کو توقل پر بھروسہ نہیں رہتا اور وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے افسوسا مسلمان ان باتوں کی مطلق بھی پرواہ نہیں کرتے ذرا سی ضرورت لاہق ہونے پر قرض ضرور لے لیتے ہیں اور جب ایک دفعہ قرض لے لیا تو پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اتنا قرضہ ہو جاتا ہے کہ جس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی ہے اور سارے عمر نہایت تلقی اور بڑی پریشانی میں بسر ہوتی ہے قرض خواہ مکان جائے داد اور گھر کا اساسہ تک لے جاتا ہے قید کروا دیتا ہے دنیا ہی میں بڑی ندامت اور زلت حاصل ہوتی ہے اور پھر آخرت میں جو حشر ہوگا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے قرض لینے والے کو سود ادا کرنا پڑتا ہے اور سود کا دینا بھی معصیت ہے مسلمانوں کی جائے دادیں اور املاق فضول قرچی اور قرضے کی نظر ہو گئیں لیکن ہماری آنکھیں پھر بھی نہ کھولیں کاش مسلمان سمجھیں کہ فضول قرچی بھی گناہ ہے اور قرض لینا بھی معصیت ہے ادھر سود کا لینا اور دینا حرام ہے شیخ فرید الدین مسعود گن شکر نے اس روز افتار نہیں کیا بلکہ وہ کھانا محتاجوں کو تقسیم کروا دیا شیخ نظام الدین فرماتے ہیں کہ عام طلبہ کی طرح مجھے بھی یہ عادت تھی کہ رفاہ حاجت کے لیے قرض لے لیا کرتا تھا اس روز سے احد کیا کہ قرض نہ لوں گا حضرت شیخ شکر گنجنی وہ کمبل جس پر آپ اجلاس فرمایاں کرتے تھی نظام الدین کو بخشا اور دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت تجھی کبھی ایسا محتاج نہ کرے کہ تو قرض لے خدا کی شان کہ آپ کو مدت العمر قرض لینے کی حاجت نہ ہوئی ایک زمانے تک خدمت گزاری کے بعد جب آپ نے مرتبہ کمال حاصل کر لیا تو آپ کے پیر نے آپ کو دلی کی طرف رخصت کر دیا اور آپ ایک درویش کے ہمراہ سفر کر رہی تھی کہ ایک ایسے جنگل میں پہنچے جو رہزنوں کا مسکن تھا اتفاق سے ایک روش بارش ہونے لگی اور آپ ایک درخت کے سائے میں کھڑے ہو گئے فوراں ہی چند سوار ہندو رہزن شمشیر بکف آپ کے گرد آ کھڑی ہوئے آپ کو اندازہ ہوا کی پیر نے جو کمبل اور جامعہ اتا فرمائے ہیں کہیں رہزن چھین کر نہ لے جائیں آپ نے دل میں کہا خداوند اگر ایسا ہوا تو میں کسی کو مو نہ دکھاؤں گا رہزن نے جو آپ کے چہرے پر نظر ڈالی تو مرعوب ہو کر بھاگ نکلے اور پھر آپ معال خیر دلی پہنچ گئے سب سے پہلے آپ اس شخص کے پاس گئے جس سے کپڑا قرض لیا تھا اور اس کے سامنے ذر قرضہ پیش کر دیا اس نے دس روپیے لے کر باقی سب معاف کر دیئے پھر آپ اس شخص کے پاس گئے جس سے ایک کتاب نقل کے لیے مستعار لی تھی اس نے کہا اس زہمت کے اٹھانے کی ضرورت نہیں میں نے وہ کتاب آپ کو بخشی شہر دلی چونکہ عظیم شان شہر تھا اس لیے ہر وقت اور ہر طرف لوگوں کا ازدہام رہتا تھا آپ امبوہ خلائق کو پسند کرتے تھے صبح ہوتے ہی جنگل کی طرف نکل جاتے اور ایک کوئن کی من پر بیٹھ کر قرآن شریف حفظ کیا کرتے تھے اتفاق سے ایک روز ایک درویش نظر پڑی کہ آپ نے ان سے پوچھا کیا آپ اس شہر میں رہتے تھے انہوں نے ازباد میں جواب دیا آپ نے پھر دریافت کیا کیا اپنی خوشی سے رہتے تھے انہوں نے فرمایا نہیں ایسے آباد شہر اور امبوہ خلائق میں کون اپنی خوشی سے رہ سکتا ہے اسی روز سلطان الاولیاء دلی سے چلے آئے اور رانی طالب کے پاس آ کر وضو کیا دو نفل پڑھے اور خدا سے التجا کی کہ میں خود کسی مقام پر رہنا نہیں چاہتا تو جہاں چاہے رکھ مگر ایسی جگہ جہاں دین کی سلامتی ہو ہائف نے نیدہ دی کہ تم غیاسپور چلے جاؤ آپ اس مقام کو نہ جانتے تھے وہ ایک معمولی اور غیر معروف گاؤں تھا اور وہاں کا حاکم زرد رنگ کا عالم رکھتا تھا اور اس گاؤں میں زرد رنگ کی روئی پیدا ہوتی تھی آپ ڈھونٹے ہوئے اس مقام پر پہنچے اور فروکش ہو گئے اور ابھی آپ کو وہاں ٹہرے ہوئے تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ گجرات کے کسی مسلمان رئیس نے دو لاکھ اور پچاس ہزار اشرفیاں بھیجی اتفاق سے اسی روز مولانا شوائب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ کے لئے شیخ فرید الدین گنشکر نے ایک مسلح سیاہ نمدے کا اور ایک ٹھوپی ان کی ہاتھ بھیجی آپ نے بڑی خوشی اور خوش عقیدگی سے دونوں چیزیں لے لی اور دھائی لاکھ اشرفیاں انہیں بخش دیں حالانکہ آپ کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ دو دو اور تین تین روز تک کھانا میسر نہ ہوتا تھا روزے پر روزہ رکھتے تھی اور آپ کی خدمت میں اس وقت شیخ برحان الدین محمد کے جو دولت آباد دکان میں مدفون ہیں اور شیخ کمال الدین یاقوب جن کا مزار پٹن گجرات میں ہے یہ دونوں حضرات رہتے تھے اور یہ تینوں بزرگ ریاضت نفس میں مشغول رہا کرتے تھے ایک روز آپ فاقے سے تھی آپ کے پڑوسی میں ایک صالحہ عورت رہتی تھی جو سوت کات کر زندگی بسر کرتی تھی اس نے شیخ کے لیے دیڑ سیر آٹا بھیجا شیخ نے کمال الدین یاقوب سے فرمایا آٹے کو دیگ میں ڈال کر پکاو شاید کسی آنے والے کا حصہ بھی ہو جائے چنانچہ شیخ کمال الدین یاقوب نے آٹا دیگ میں ڈال کر پکانا شروع کیا ابھی دیگ جوش میں ہی آ رہی تھی کہ ایک درویش نمودار ہوئے اور انہوں نے آتے ہی فرمایا یا شیخ ماہ حضر انعیت کر شیخ نے عرض کی ایک ذرا استراحت فرمائیے دیگ جوش میں ہے درویش نے فرمایا تو خود اٹھ اور دیگ جس حالت میں ہے اٹھالا چنانچہ سلطان الاولیاء نے آستین چڑھائیں اور دیگ کے گلے کا کنارہ پکڑ کر اٹھالائے درویش نے دیگ اٹھا کر توڑ ڈالی اور فرمایا شیخ فرید الدین مسعود نے نعمت باطن سے آپ کو بہرے اندوز کیا میں نے آج تمہاری ظاہری محتاجی کی ڈیک توڑ ڈالا یہ کہہ کر درویش غائب ہو گئی سلطان الاولیاء کے کمالات ظاہری اور باطنی کا چرچہ ہر طرف پھیل گیا تھا مسلمان تو مسلمان ہندو بھی دعا کرانے اور تعویز گنڈے لینے کے لیے آنے لگے اور رفتہ رفتہ ہزاروں لاکھوں آدمی ان کی خدمت میں پہنچ کر مورید ہو گئی اور بہت سے ہندو مسلمان ہو کر حلقہ ارادت میں داخل ہو گئی اس زمانے میں خواجہ حسن شاعر ولد علائی سبخری سخون گوئی میں کافی مشہور تھا اس کی عمر پچاس برس کے قریب تھی اسے شراب پینے کی عادت تھی ایک روز وہ طالب شمسی کے کنارے پر بیٹھا اپنے دوستوں کے ساتھ مائنوشی کر رہا تھا کسی نے کہا شیخ نظام الدین اولیاء تشریف لا رہے ہیں اس نے کہا آنے دو اس عرصے میں سلطان اولیاء آ گئے خواجہ حسن نے آپ کی طرف دیکھا آپ نے فرمایا صحبتوں میں تاثیریں موجود ہیں انشاءاللہ تجھے نیک صحبت ہوگی اور حضرت کی دعا اس وقت مستجاب ہو گئی خواجہ حسن کا دل پگھل گیا اور وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور پھر غلط کاموں سے تائب ہو کر معاہ تمام رفیقوں کے مرید ہو گیا اس نے بقیہ زندگی نہائیت پرہیزگاری اور بڑی دینداری میں بسر کی خواجہ حسن شائر نے ایک کتاب فوائد الفواد لکھی جس میں سلطان اولیاء کے واقعات اور ارشادات قلم بند کیے یہ کتاب ایسی مقبول ہوئی کہ بڑے بڑے مصنف اور شائر رشک کرنے لگے اور تو اور اس زمانے کے مسلم السبوت استاد امیر خسر الدہلوی نے بھی کہا کاش یہ کتاب معنی لکھی ہوتی شیخ نظام الدین اولیاء قائل تھے بلکہ خود بھی قوالیاں سنتے تھے امیر خسرو اور امیر حسن قوال نہائیت خوشگلو اور علم موسیقی میں بے مثال تھے اور آپ کا ذرقرید غلام بشیر نامی خوش آوازی میں اس قدر مشہور تھا کہ اس کا گانا سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے اکثر یہ تینوں اپنے کمالات کا مظاہرہ کرتے تھے اکثر سلطان الاولیاء کو وجد آ جاتا تھا باتشاہ الاودین غلجی بھی آپ کے متقید تھے لیکن کبھی ملاقات نہ کر سکی ایک روز ایک مقرب خاص قرابیک ترک نے عرض کی کہ آلہ حضرت سلطان الاولیاء سے اعتقاد تو بہت زیادہ رکھتے ہیں لیکن کبھی شرف ملاقات حاصل نہیں کیا آپ نے فرمایا میں سراپا دنیا میں آلود ہوں شیخ کے حضور میں جاتے شرماتی ہے لیکن تم میرے دونوں جگرگوشوں خزر خان اور شادی خان کو لے کر حضرت کے مورید کرا دو چنونچہ یہ دونوں شہزادے آپ کے مورید ہو گئے خزر خان نے دولاک روپیہ نظرانہ پیش کیا آپ نے لینے سے تعمل کیا خزر خان نے عرض کی کہ میں درویش خانہ تعمیر کرانا چاہتا ہوں آپ نے اجازت دے دی شہزادے نے تعمیر شروع کرا دی وہ عمرت جو نظام الدین اولیاء کے نام سے مشہور ہے شہزادہ خزر خان ہی کی تعمیر کردہ ہے منقول ہے کہ جب بادشاہ قدب الدین مبارک شاہ دہلی کے تخت پر بیٹھا تو اس نے سنا کہ شیخ کے باورچی خانے کا روزانہ خرچ علاوہ غلے کی دو ہزار روپیہ کا ہے اسے بڑا تاجوب ہوا کہ ایک درویش کے پاس اس قدر خرچ کرنے کو کہاں سے آتا ہے اس نے قاضی محمد غزنوی سے پوچھا کہ نظام الدین کے پاس خرچ کہاں سے آتا ہے قاضی کو یہ ملال تھا کہ سلطان الاولیاء کی طرف ریعت ہے اسے کوئی کوڑی بھی نہیں پوچھتا اس نے کہا آتا ہے سے رووسہ نظرہ آتا کہاں سے ہے رووسہ نظرانے پیش کرتے ہیں بادشاہ نے حکم دے دیا گی کوئی امیر یا رئیس یا عام آدمی شیخ کو ایک پیسہ بھی نظرانہ نہ دے جو نظرانہ دے گا سخت سزا دی جائے گی اور لوگوں نے غزب شاہی کے خوف سے ہاتھ کھینچ لیا اقبال غلام شیخ کا تحویل دار تھا وہ نظرانہ بند ہونے سے متردد ہوا سلطان الاولیاء کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا اقبال خدا کے اوپر نظر رکھو فکر نہ کرو بلکہ آج سے خرچ کو دگنا کر دو اور جس وقت تمہیں روپیہ کی ضرورت ہو بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہاتھ حجرے کے تاق میں ڈال دیا کرو خدا تمہاری ضرورت پوری کر دے گا چنانچہ ایسا ہی ہونے لگا جب یہ خبر بادشاہ کو پہنچی تو نہایت شرمندہ ہوا مگر اس پر بھی شیخ کو پیغام بھیجا کہ شیخ نقر الدین ابو الفتح ملتان سے میری ملاقات کو آتے تھی اگر آپ بھی کبھی کبھی قدم رنجہ فرمایا کریں تو بائی سے کرم ہوگا شیخ نے جواب دیا میں کہیں آتا جاتا نہیں گوشہ نشین ہوں میرے بزرگ کبھی کچھری دربار میں نہیں گئے فقیر بادشاہ کا مساہب نہیں بن سکتا اور اس عمر سے اس گدہ کو معافی رکھا جائے بادشاہ کو بڑا نگوار گزرا اس نے پھر لکھا ہفتے میں دوبار ضرور آنا پڑے گا اور شیخ نے خواجہ حسن شاعر کو بادشاہ قدب الدین مبارک شاہ کے پیر شیخ زیاؤدین رومی کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ بادشاہ کو سمجھا دیں کہ درویشوں کی دل آزاری ٹھیک نہیں ہے دکھے ہوئے دل کی آہ ارش کو ہلا دیتی ہے خواجہ حسن خبر لائیا کہ شیخ درد و شکم میں مبتلا ہی آپ خاموش ہو رہے اور انہی دنوں میں شیخ زیاؤدین رومی واسل برحق ہوئے ہندوستان کی رسم کے موافق تیسرے روز سوم کی شرکت کے لیے بادشاہ معا تمام اعیان و عرقان کے شیخ مرہوم کے مکان پر پہنچے سلطان الاولیاء بھی تشریف لائے آپ کو دیکھتے ہی تمام حضرین آپ کی تعظیم کے لیے دوڑے اور بادشاہ کوشہ چشم سے دیکھتا رہا شیخ نے بادشاہ کو سلام کیا اس نے مو پھیر لیا شیخ نے فرمایا جو شخص درویشے بے التفاتی کرتا ہے خدا اس سے نا خوش ہو جاتا ہے بادشاہ نے حکم دیا کہ اگر آپ ایک ہفتے میں ایک بار بھی میری ملاقات کو نہیں آسکتی تو ہر چاندرات کو ضرور آیا کریں ورنہ کچھ فکر کیا جائے گا شیخ نے مسکرا کر فرمایا فقیروں سے زد اچھی نہیں ہوتی زندگی اور سلطنت کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ درویشوں کو نہ ستایا جائے اب وہاں سے قبائدہ خاتر ہو کر چلے گئے اسی مہینے کی اٹھائیس تاریخ کو سید قدب الدین غزنوی شیخ وحید الدین قندوری مولانا برحان الدین مروی اور چند کابر بادشاہ کی حکم سے غیاسپور میں آئے اور شیخ کو بادشاہ کے حضور میں چلنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہنے لگے بادشاہ نوجوان اور آقیبت نااندیش ہے اس کا کہام مان لیں ایک ماہ میں ایک مرتبہ حاضر دربار ہونے میں کوئی حرج نہیں آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں اس کا انجام کیا ظہور میں آتا ہے ان لوگوں نے سمجھا کہ درویش باسفہ دربار شاہی میں حاضر ہونے کے لیے راضی ہو گئے ہیں انہوں نے اس وقت جا کر بادشاہ کو یہ مجدہ جا سنایا اور اگلے روز شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا تشریف لے چلیں بادشاہ انتظار کر رہے ہیں شیخ نے فرمایا آپ نے میرے کہنے کا مطلب غلط سمجھا میں خدا کے دربار کے سوا کسی اور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا مقربان شاہی اس بات کو سن کر نہائید آزردہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو آپ سے پرخواش ہو گئی ہے خوفے کہیں وہ غستاخی پر آمدہ نہ ہو جائے اس پر آپ نے اتمناندہ لہجے میں کہا فکر نہ کرو انشاءاللہ وہ مجھ پر فتحیاب نہ ہو سکے گا پھر بھی آپ کے غلام اقبال نے زہر کی نماز کے بعد عرض کی دہلی تشریف لے جانے کے لیے کونسی سواری حاضر کروں آپ خاموش رہے غوجہ اقبال نے اثر کے وقت پھر عرض کیا اگر حکم ہو تو پالکی اور کوہاروں کو حاضر کروں آپ پھر بھی خاموش رہے اسی رات کو بادشاہ کے نمک پر وردہ اور محرم راز خسرو خان نے بادشاہ کو قتل کر ڈالا صبح جب لوگوں کو یہ حال معلوم ہوا تو سب نے اسے شیخ کی کرامت سمجھا تاریخوں میں لکھا ہے کہ شمسودین نامی دہلی میں ایک شخص بڑا مطمول تھا وہ سلطان الاولیاء کو پسے پشت برا کہتا مینوش زانی اور فاسق تھا ایک روز وہ اپنے ہم مشروبوں کے ساتھ افغانپور کے قریب ایک سبززار کے مقام پر بیٹھ کر مینوشی کرنے لگا دیکھتا کیا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء اس کے سامنے کھڑے اشارے سے اسے مینوشی سے منع کر رہی تھی فورن اس نے شراب پانی میں پھینگ دی اور وضو کر کے شیخ کی قانقہ کی طرف روانہ ہوا جو ہی شیخ کے پاس پہنچا آپ نے مسکرا کر فرمایا جس شخص کو سعادت حاصل ہوتی ہے وہ ایسے گناہوں سے باز آ جاتا ہے وہ نہایت متحیر ہوا اور صدق دل سے مرید ہو گیا اس نے اپنی تمام دولت کو مساکین میں خیرات کر دی اور صرف ایک لوٹا اور پیالا مٹی کا رکھ لیا شیخ نصر الدین روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے شمس الدین بزاز کو حالت بیتابی میں دیکھا کہ ایک پھٹی ہوئی گڑری ان کے بدن پر تھی ایک چوبی لاتی اور مٹی کی چھاگول یہ بیہار کی طرف اپنی والدہ سے ملنے جا رہے تھے وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا حال ہے شمس الدین وہ ہس کر بولے شیخ نظام الدین اولیاء کی برکت سے سعادت کے دروازے کھل گئے ہیں دل دنیا سے سائر ہو گیا ہے نہایت آرام سے اور بڑے چائن سے گزرتی ہے نصر الدین نے یہ بھی روایت کی ہے کہ میں ایک مرتبہ ایسا سخت بیمان ہوا کہ زندگی کی امید نہ رہی سلطان الاولیاء جب میری ایادت کو تشریف لائے تو میں بے ہوش پڑا تھا آپ نے میرے مو پر دست مبارک پھیرا مجھے فوراں ہی ہوش آ گیا اور صحت حاصل ہو گئی انہوں نے یہ بھی روایت کی ہے کہ ایک مرید نے حضرت نظام الدین اولیاء کی دعوت کی اور قوالوں کو بلائیا کھانا کھانے سے پہلے مجلی سے سما شروع ہو گئی کئی ہزر آدمی جمع ہو گئی اور کھانا صرف پچاس آٹھ آدمیوں کے لیے تھا وہ متردد ہوا کیونکہ شیخ کا یہ قائدہ تھا کہ مجلس میں جتنی آدمی ہوتی سب کھانا کھاتی شیخ نے کشف باطن سے مرید کی پریشانی کا حال معلوم کر کی اپنے غلام مبشر کو بلا کر کہا کہ دس دس آدمیوں کی ٹولیاں بٹھا دو اور ایک ایک روٹی کے چار چار ٹکڑے کر کی ماں سالن کے لوگوں کے سامنے رکھتے جاؤ لیکن روٹی کے ٹکڑے کرتے وقت بسم اللہ ضرور پڑھو مبشر نے ایسا ہی کیا خدا کی شان کہ تمام حاضرین نے شکم سیر ہو کر کھایا اور پھر بھی بہت سا کھانا بچ رہا شیخ نظیر الدین نے یہ روایت بھی لکھی ہے کہ ایک قضبے میں ایک مسلمان کے گھر میں آگ لگ گئی اسات البیت کے ساتھ املاک کا شاہی فرمان بھی جل گیا اور دہلی میں آئی اور بڑی جد و جہد کے بعد دوسرا فرمان حاصل ہوا اور اسے بغل میں دبا کر خوش خوش چلے تھی کہ اتفاق سے راستے میں ایک دوستے مل گئے ان سے باتوں میں اتنا مشغول ہوئے کہ فرمان ان کی بغل سے گر پڑا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی جب مکان پر آ کر فرمان دیکھا تو خوش جاتے رہے نہایت درجہ قلق و استراب ہوا اسی عالم میں انہوں نے سلطان ان اولیاء کے حضور میں حاضر ہو کر عرض حال کیا تھا شیخ سے ان کا اندوہ ملال دیکھا نہ گیا فرمایا نظر کرو کہ اگر تیرا فرمان مل گیا تو تو شیخ فرید الدین مسعود گن شکر کی روح پر فاتحہ دلانے کے لیے اپنی طرف سے حلوہ لے کر آئے گا اس نے اقرار کر لیا شیخ نے فرمایا اچھا تو پہلے حلوہ خرید کر حاضر ہو وہ فوراں اٹھ کر حلوائی کی دکان پر پہنچے اور حلوہ طلب کیا حلوائی نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کو چاک کر کی حلوہ اس میں دینا چاہا انہوں نے اسے پہچان لیا وہ فرمان تھا انہوں نے جلدی سے کہا خدا کے لیے اسے چاک نہ کرنا یہ میرا فرمان ہے اور وہ حلوہ لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ نے مسکرہ کر فرمایا مل گیا تمہارا فرمان اور وہ اور تمام حضرین نہایت متحیر ہوئے ایسا ہی ایک اور واقعہ نفحات میں لکھا ہی ایک شخص نے سعودینار کسی کے پاس امانت رکھ کر امانت نامہ لکھوا لیا تھا اتفاق سے وہ کاغذ گم ہو گیا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کی التماس کی آپ نے فرمایا میں شیرینی پسند کرتا ہوں تو ایک رتل کا حلوہ لے کر آ اس نے بازر جا کر حلوہ خریدا اور لے کر حاضر خدمت ہوا اور دعا کی فرمایا کاغذ کھول کر دیکھ اس نے دیکھا تو وہ امانت نامہ تھا وہ نہایت حیران اور خوش ہوا آپ نے فرمایا جا حلوہ اپنے بچوں میں تقسیم کر کے کھانا اسی قسم کی بہت سی روایتیں ہیں طویل کلام کے خوف سے یہاں بیان نہیں کیا جائے گا جب سلطان غیاس الدین تغلق بادشاہ بنا تو بعض نامنی حد مولویوں نے جو راگ کو حرام کہتے تھے بادشاہ سے شکایت کی کہ نظام الدین اولیاء خلاف شرار راگ سنتا ہے لوگ گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اس کی روک تھام ضروری ہے بادشاہ نے شیخ اور جمعیل علماء کو مباحثے کے لئے طلب کیا خصوصیت کے ساتھ وہ تمام علماء بلائے گئے جو کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء سے خصوصو مت رکھتے تھی جب دربار بھر گیا تو شیخ کے دربار سے آپ کے ایک مخلص مرید شیخ مولانا فقر الدین رازی نے بادشاہ سے کہا کہ بحث کے لئے ایسے دو علماء کو منتخب کر لیجئے جو سب سے عالم ہو چنانچہ قاضی رکن الدین اب واتی جو کوتوالے شہر تھا اور شیخ سے عداوت میں حد سے بڑھا ہوا تھا منتخب کیا گیا اور اس نے کہا تم جواز راگ میں کیا دلیل رکھتے ہو شیخ نے فرمایا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے راگ سننا مباہے قاضی نے کہا حدیث نہیں ابو حنیفہ کی کوئی روایت بیان کرو شیخ نے کہا کس قدر افسوسناک بات ہے کہ حدیث مصطفی کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی روایت طلب کرتے ہو شاید حکومت کی رعونت نے دماغ میں اقتلاج پیدا کر دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس عہدے سے معذول ہو جاؤ گی باتشاہ حدیث شریف سن کر متعمل ہوا اور اس وقت مولانا علم الدین جو شیخ بہاودین زکریہ کے پوتی تھی تشریف لائے باتشاہ اور تمام حاضرین نے ان کا استقبال کیا انہوں نے شیخ نظام الدین اولیاء کو دے کر پوچھا کہ آپ نے شیخ کو کس واسطے سے تکلیف دی ہے باتشاہ نے کہا راگ کی ہلت اور حرمت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے مولانا نے فرمایا میں نے عربِ عجم شام اور مصر کا سفر کیا ہے مکہ اور مدینہ بھی گیا ہوں ان شہروں میں بڑے بڑے مشایخ اور علماء کو باوجود پرہزگاری کے راگ سنتے دیکھا ہے میں جانتا ہوں کہ خود رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے راگ سنا ہے جو حدیث روایت کی گئی ہے وہ صحیح ہے سما سے حال تاری ہوتا ہے اور حال سے معرفتِ الہی نصیب ہوتی ہے نظام الدین اولیاء اور ان کے تمام مورید اہلِ حال ہیں اور ان کے زہد و تقویے میں کسی کو کلام نہیں باتشاہ یہ سنتے ہی اٹھا اور سلطان الاولیاء کو یہ اعزاز پیش آیا اور اسی وقت خاضی کو معذول کر دیا آپ کے مناقب و کرامات اس قدر ہیں کہ ان کے بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے یہ نوول ہے اور پھر اختصار مد نظر رکھنا پڑتا ہے ورنہ پڑھنے والے اکٹا جائیں گے میں نے بھی حصولِ سعادت کے لیے کچھ واقعات بیان کر دیئے ہیں میری دعا ہے پروردگارِ عالم اپنے حبیبِ پاک رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوست سلطان الاولیاء کے طفائل سے میری اور ان واقعات کو پڑھنے والوں کی اور تمام مسلمانوں کے مشکلات کو حل اور آسان کر دیجئے دنیا میں بھی عزت دے ہماری عرضویں پوری کرے صادق حسین سردھنوی خلطان الاولیاء کی خدمت میں جس وقت حاضر ہوئے تھے تو شیخ نے مسکرا کر فرمایا تم اب آئے ہو جب پانی سر سے گزر گیا ممتاز قان نے قدموں پر گر کر کہا یا شیخ مہربانی فرما کر شہزادے کے لیے دعا فرمائیے شیخ نے کہا خدا بہتر کرے آمین لیکن یہ فرما دیجئے کہ خدا شہزادے کی عارضو برلائے شیخ نے کہا یہ فقیر شہزادے سے خوش ہے لیکن ممتاز خان تین زندگیوں کا معاملہ ہے بلکہ تین ہی نہیں ان کے ساتھ اور بھی کئی زندگیاں وابستہ ہیں ممتاز خان نے کہا اسی لیے میں حاضر خدمت ہوا ہوں خدا سب کی عارضویں پوری کرے اس پر ممتاز خان خوش ہو گیا اور اس نے کہا میں یہی دعا چاہتا تھا حضور شیخ نے کہا لوگ ساہر کو دیکھتے ہی باطن پر کبھی نظر نہیں کرتے جاؤ ملکہ آلیہ اب انشاءاللہ کسی کی جلشکنی نہیں کریں گی ممتاز خان نے کہا بہتر ہے اور وہ اجازت لے کر نہایت خوش خوش واپس لوٹا سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب الیکونٹ ادب ایکسٹراز سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاک اللہ